یدی آپ جلانا چاہتے ہیں ہر دہتہرے پر تو کوئی ملائیے تاکہ دنیا کو پتا چلے اور آگے اس خبیس نے ایسی ایسی باتیں ہمارے نبی کے بارے میں کہی کہ جو میں اپنے زبان پر نہیں لاسکتا اس بارہ سنگاننگ کے اولاد نے اس سے پہلے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی ستاقی کر چکا ہے اور ابھی فیر یہ اپنے موں سے زہر اگل رہا ہے اور اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت خری ہے جس وجہ سے اسے سپورٹ مل رہا ہے اور مجھے ذرا سا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ پولیس اس کے اوپر کوئی کاروائی کرے گی یا اسے سزا دے گی اس لئے ہمیں خود انصاف کے لئے آوال لٹھانی ہوگی اگر ہم اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے رسالت کے لئے خڑے نہیں ہوئے تو یقین مانئے ہر روز ایسے کتے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں زہر اگلتے رہیں گے ابھی حالی میں رامگری کا واقعہ پیش آیا جس کے اوپر کئی ایف آئی آر بھی جس موجود اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی گئی تو پھر ایسے زہریلے سامو کو بھولنے کا موقع مل جاتا ہے اور رامگری سے بھی گھٹیا الفاظ نوز باللہ اس غستاق نے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولے ہیں کل شام جہاں کا یہ رہنے والا ہے داسنا دیوی مندر کا جہاں یہ بارہ سنگانند رہتا ہے وہاں رات کے وقت پڑی سنکھیا میں مسلمان اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے جہاں پر پولیس تائنات کر دی گئی اور ہندوستان کے کئی راجیوں میں اس ملعون کے خلاف اف آئی آر درج کرائی جا چکی ہے اور اتراخن میں آج اس ملعون کے پتلے کو بھی فوکا گیا بھاری تعداد میں عشقہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سڑکوں پر نکلے اور آج صبح صبح کئی ایسے ویڈیو سامنے آئی ہے جہاں پر نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاتر آواز اٹھائی گئی اور اس مردود کے خلاف اف آئی آر درج کرائے گا مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیا لیکن اس پر کوئی کاروائی دیکھنے کو نہیں ملی ابھی تک کوئی ایکشن دیکھنے کو نہیں ملا اور مسلمان صرف اتنا کہہ دے کہ آج کتوں کا دور ہے کل ہمارا وقت آئے گا جو کی ایک شیر تھا لیکن ابھی تک مفتی سلمان اگری صاحب کو جل سے رہائی نہیں ملی ابھی انہیں جیل میں رکھا گیا ہے ان کی زمانت تک نہیں دی جا رہی ہے اور دوسری طرف ہندو طبقے کے جہریلے ساپ منچوں سے کھلے آم ہمارے نبی ہمارے پیغمبر کے لیے گھٹیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور ہر جگہ سے گرفتارے کی آواز رکھتی ہے لیکن ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے آپ نے ہندوستان میں کبھی نہیں دیکھا ہوا کسی مسلمان نے کسی مفتی نے کسی مولانا نے کسی جلوس یا تقریر کے دوران کسی دوسرے دھرم کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے لیکن ان شیطانوں کو پتا ہے کہ مسلمانوں کو اگر روٹ پر لے کر آنا ہے تو ان کے نبی کے بارے میں گندی زبان استعمال کرو کیونکہ ایک مسلمان اپنی جان اور مال سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرتا ہے آخر میں آپ سے گزارش ہے اس خبر کو اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کریں گے چلے گا لائک نہیں کریں گے چلے گا لیکن اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں